تحریک انصاف نے جسٹس منصور علی شاہ کی عدم موجودگی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اقدامات کو چیلنج کر دیا ہے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے عمر مہتاب برنی سے عمر بتائیے گا اس حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کی عدم موجودگی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اقدامات کو چیلنج کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی ایڈیشنل سیکٹری جنرل فردوش شمیم نکوی نے وکیل علی زفر کے ذریعے درخواست دائر کی ہے درخواست میں استعداد کی گل ہے کہ چیف جزیس قاضی فائزیسا اور جسٹس امین الدین پر مشتمل کمیٹی کے 23 ستمبر اور یکم اکتوبر کے فیصلوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے 23 ستمبر اور یکم جنوری کے فیصلوں کے تناظر میں عدالتی کارروائی حکم نامے اور اقبامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے درخواست میں سیکٹری داخلہ اور ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فریق بنایا دیا ہے بہت شکریہ آپ کا